موسیقی تراما اور فلم انڈسٹری کا بہت ہی مسوم سا چہرہ جس نے سلور سکرین اور ٹی وی پر اپنے خوبصورتی کے جنوے بکھیرے بطور موڈل بھی کام کیا مگر این اروج پر شادی کی اور شو بیس کو خیر بات کہہ دیا لیکن شادی کے کچھ ہی عصے بعد وہ بیوہ ہو گئی ایک بار پھر ٹی وی انڈسٹری میں اپیئر ہوئی مگر ایڈجیسٹ نہ ہو سکی اور گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئی ہم بات کر رہے ہیں ادھاکارا روبی نیازی کی ستر کی دہائی میں کراچی میں آنکھ کھولنے والی روبی نیازی جس کا تعلق ایک پڑی لکھی فیملی سے تھا مارڈل کالونی کراچی میں رہائش تھی گریجیوشن کرنے کے بعد موڈلنگ انڈسٹری میں قدم رکھا اپنی خوبصورت شخصیت کی بدولت انڈسٹری میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ٹی وی ڈراموں میں بھی انڈری کی پہلا سیرن تھا چاند گرہن جسے ڈیبیو کیا اس ڈرام میں روبی نے جنرلیسٹ کا بہت امدہ کردار نبھایا مزید چند ڈراموں میں نظر آئیں نوے کی دہائی میں فلموں میں قدم رکھ دیا پہلی فلم پاکستان کے لیجنڈ کومیڈین عمر شریف صاحب کی ڈریکشن میں کام کیا اس فلم کا نام تھا مسٹر چار سو بیس اس فلم میں عمر شریف کی ہیرون بنی فلم سپر اٹھ ہو گئی اور یوں روبی نیازی کے کامیاب سفر کا آغاز ہوا روبی نیازی کی وجہ شہرت اس کا حسن تھا بہت ہی پرکشش اور پیارے چہرے والی روبی نیازی کا ہر کوئی دیوانہ ہو گیا اس فلم کا نام تھا آج کا دور جس میں روبی نیازی کے ساتھ ایک نئے فلم ہیرو کو گاست لیا گیا جس کا نام تھا ارشد محمود اس فلم کے پرڈیوسر رمضان ناثہ جبکہ وائٹر اسلم ناثہ تھے ناثہ فیملی جو کراچے کی مشہور اور باعثر فیملی تھی فلم تو زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکی لیکن اس فلم کی بدورت روبی کو اپنی زندگی کا اصل ہیرو مل گیا اور جو ہیرو روبی کا جیون ساتھی بنا وہ اس فلم کے رائٹر تھے جس کا نام تھا اسلم ناثہ اس فلم کے دو سالوں بعد روبی نیازی اور اسلم ناثہ نے شادی کر لی اسلم ناثہ پہلے سے شادی شدہ تھے شادی کے بعد ایک بیٹے کی بدائش ہوئی لیکن یہ ساتھ بہت کم عصہ قائم رہا یہ شادی انیس سو چورنوے میں ہوئی جبکہ اس سے پہلے روبی نیازی نے مزید چند فلموں میں کام کیا اور ایک بار پھر عمر شریف کی ہیرو ان کے طور پر سامنے آئیں فلم جادو نگری میں فلم سر شان روبی نیازی کے ہیرو تھے اور فلم سواگن میں بھی شان شاہد ہیرو جبکہ روبی نیازی ہیرو ان تھی شادی کے بعد فلموں کو خیر بات کہہ دیا اور گھریلو زندگی گزارنے لگی اسلم ناتھا کا تعلق سندھ کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا اور یہ فیملی سندھ میں کافی اثر و رسوک رکھتی تھی ناتھا فیملی کے بیگراؤنڈ کی وجہ سے روبی نے فلموں کو خیر بات کہا اور گھریلو زندگی گزارنے لگی جب کراچی میں حالات خراب ہوئے تو بہت سارے لوگ اس سیاسی عدم استحقام کی بھیند چڑھ گئے جن میں ایک نام اسلم ناتھا کا بھی تھا شادی کے دو سالوں بعد ہی روبی نیازی بیوہ ہو گئی کیونکہ اسلم ناتھا کو قتل کر دیا گیا اپنی بیٹی کی خاطر دوبارہ انڈسٹری کی جانم رکھ کیا ڈراما سیریل ہائے جیدی میں نظر آئی اس کے علاوہ دوبارہ فلموں کو سائن کیا اور فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا روبی نیازی کا شہر اسلم ناتھا ایک امیر شخص تھے اور روبی اس کی دوسری بیوی تھی اور اسی میں سے ایک بیٹی بھی تھی پھر جائیدات کی تقسیم کے معاملات شروع ہو گئے عدالتوں اور کچیریوں میں کیسز شروع ہو گئے اور جب یہ تمام کیسز ختم ہوئے روبی اور اس کی بیٹی کو ان کا حق مل گیا تو غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ناتھا فیملی نے روبی نیازی کو پاکستان چھوڑنے اور دوبارہ کبھی بھی شو بیز میں نہ آنے کا حلف لیا لیکن اس کے ساتھ روبی نیازی کی ایک صوفی بزرگ شخصیت دربار شیر علی شاہ کلندر کے ساتھ ملاقات ہوئی ان صوفی بزرگ نے روبی نیازی کو فلم انڈسٹر میں کام کرنے سے روک دیا روبی نیازی نے گناہوں کی دنیا سے توبہ کی اور انسانیت کے خدمت میں مصروف ہو گئی دوسری جانب شوہر کی جائیداد میں اس قدر حصہ ملا کہ دونوں ماں بیٹی باعزر زندگی گزار سکتی تھی روبی نے سب کچھ چھوڑا اور سنگاپور کا روک کیا اور بیٹی کو لے کر وہاں چنی گئیں اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں اور نہ ہی کبھی میڈیا کو فیس کیا روبی نیازی کا شمار پاکستان کی خوبصورت اور پرکشش اداکراؤں میں ہوتا تھا جس کا پاکستان فلم انڈسٹر میں روشن مستقبل تھا جو ہر فلم میکر کے پہلی چوائز تھی مگر شادی کے بعد روبی نیازی پردہ سکرین سے غائب ہوئی اور باعزر زندگی گزارنے کو ترجیح دی مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا شوہر کا ساتھ بہت کم عرصہ قائم رہا غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق روبی نیازی اب دبائی میں ہوتی ہیں وہاں گارمنٹس کا بزنس کرتی ہیں دونوں ماں بیٹی دبائی میں رہتی ہیں اکثر نہور آتی رہتی ہیں فلموں کے ساتھ وہ بستگی کی وجہ سے روبی نہور منتقل ہو گئی تھی لیکن دوبارہ کبھی میڈیا پر نہیں آئیں بہت ہی خوششال اور مطمئن لائف گزار رہی ہیں ماری دعا ہے کہ روبی نیازے جہاں بھی رہے خوش و عباد رہیں دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلومتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور ساتھ یہ گے بیل آپشن کو بھی پریس کریں دیان دوبارہ بہت جلد اپنا خیال لکھئے گا سکرین پر آپ جو تھم نیل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیوز ہم نے اپنے اسی چینل سے اپلوڈز کی ہیں ان میں سے کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو ان کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی گئی پنے نسٹوں میں موجود ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی